موسیقی اسلام علیکم فیملی کزین میں آپ سب کو خوش آمدید آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی دیفرنٹ اور یونیک طریقے سے بونلیس چکن کرائی جو کہ ہم بہت ہی فٹا فٹ سے تیار کریں گے اور یہ بہت ہی کم وقت میں بہت ہی لا جواب اور مزیدار سی تیار ہوگی تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کی بھی ریسپی پرفیٹ بنے اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیا کیجئے تو چلیے ریسپی کی طرف چلتے ہیں اور دیکھ رہتے ہیں کہ ہم نے اس میں کیا کیا انگریڈینٹس استعمال کی ہیں یہاں پر میں بونلیس چکن لے رہی ہوں یہ میں نے ہاف بریسٹ کا پیس لیا ہے آپ چاہیں تو ہڈی والی چکن بھی لے سکتے ہیں میرے پاس یہی تھی تو میں یہی ڈال رہی ہوں دو عدد درمیانے سا اس کی پیاس کو بوائل کر کے میں نے یہاں پر اس کا پیسٹ بنا لیا ہے عموماً جو ہم بزار سے کڑھائی لیتے ہیں یا گھروں میں بھی جو ہم بناتے ہیں تو اس میں مسالہ بہت کام ہوتا ہے یہاں ہم مسالے والی کڑھائی بنائیں گے آدھا کلو میں نے یہاں پر ٹیماتر لے لیا ہے جنہیں بیچیں سے دو پیس کر لیا تو یہ دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم اسے کس طرح بنائیں گے تو جی یہاں پر سب سے پہلے ہم نے کڑھائی کو فلیم پر رکھ دیا ہے اب ہم اس میں کوٹر کپ آئل کا ڈالیں گے اور آئل کے گرم ہونے کا انتظار کریں گے جب آئل ہمارا گرم ہو جائے گا تو اسے 3 منٹ کے بعد تب ہم اپنے تمام کٹے ہوئے ٹیماتروں کو اس میں ڈال دیں گے تمام ٹیماتر ہم نے اس میں ڈال دی ہیں اب ہم انہیں اچھے طرح سے سپون کی مدد سے مکس کر لیں گے تاکہ تمام ٹیماتروں پر گرم آئل لگ جائے اور اس طرح سے بہ آسانی ہمارے اس کا چھلکہ اتار آئے گا تو ہم نے یہاں پر انہیں اچھے طرح سے آئل میں مکس کر لیا ہے اب ہم پانچ منٹ تک اسے ڈھک کر ہلکی آج پر پکائیں گے تو جی یہاں پر پانچ منٹ بھی کمپیٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس کا ڈھکن ہٹا کر دیکھیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیماتر کتنے نرم اور ساپ رو چکے ہیں اب ہم ان تمام ٹیماتروں کو ایک دفعہ سپون کی مدد سے ہیلائیں گے اور ان کا بہ آسانی ایک چمٹے کی مدد سے تمام چھلکوں کو الگ کر لیں گے تو جی یہاں پر ہمیں تمام ٹیماتروں پر سے چھلکوں کو اتار لیا ہے اب ہم ان ٹیماتروں کو پیسٹ کی شکل میں بنانے کے لیے اسے ایک پلندر شال میں ڈالیں گے اور ان کا ایک پائن سا پیسٹ ہم تیار کر لیں گے اب ہم جو یہ ہمارا آئل بچ گیا ہے اس میں ہم اپنی چکن کو ڈال کر اس آئل میں فرائے کر لیں گے جب تک چکن کا کلر اچھی طرح سے سفید نہیں ہو جاتا یعنی کہ اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا ہم نے اسے آئلیں فرائے کرتے رہنا ہے ایک دو اس سے چکن کی ہیپ بھی اچھے سے ختم ہو جائے گی اور یہ فرائے ہونے کی وجہ سے بہت اچھا سا اس کا پیسٹ بھی آئے گا یہاں پر ہماری چکن بھی اچھے سے فرائے ہو گئی ہے آپ نے یہاں پر لیسن ادھر کا پیسٹ جو کہ ون ٹیبل سپون ہے وہ اس میں ڈال دیں گے اور اسے تھوڑے دیر ہم لیسن ادھر کے ساتھ بھی فرائے کریں گے یہاں پر ہم نے تین منٹ تک لیسن کے ساتھ چکن کو فرائے کر لیا ہے اب ہم نے جو پیاس کا پیسٹ بنا کر رکھا ہوا تھا وہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے اور دو سے تین منٹ تک ہم اسے لیسن ادھر اور پیاس کے پیسٹ کے ساتھ فرائے کریں گے اس کے بعد ہم نے جو ٹیماتر فرائے کیے تھے اس کا پیسٹ ہم نے بنا لیا تھا وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے حضب زائقہ نمک ہم اس میں ڈالیں گے کٹی ہوئی مرچیں اور حلتی اس میں ڈالیں گے جو کے مقدار میں ون ٹی سپونڈ کوپی مرچیں اور ہارف ٹی بر سپونڈ ہلوی ہیں وہ اس میں ڈال دیں گے اچھی طرح سے مسالے میں مکس کر لیں گے اب ہم نے مسالے کو اچھی طرح سے بھون دینا ہے تو جب تک یہاں پر ہمارا مسالہ بھون رہا ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے پاس میں لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیجئے اس سے میری ویڈیوز کی نوٹیفیکشنز آپ کو سب سے پہلی فری میں دیکھنے ملیں گے تو جی یہاں پر مسالہ اچھے سے بھوننے لگا ہے اب ہم اس میں کالی میش پوڈر جو کے مختار میں ون ٹیبل سپونڈ ہیں وہ ڈال دیں گے بھونہ کٹا دھنیا اور بھونہ کٹا زیرہ جو کے مختار میں ون ٹیبل سپونڈ ہیں وہ ہم اس میں ڈال دیں گے دونوں کو ون ون ٹیبل سپونڈ ڈالنا ہے تو وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور انہیں اچھے طرح سے مسالے میں مکس کر لیں گے اور ہم نے اسے جب تک بھوننا ہے جب تک یہ آئل نہیں چھوڑ دیتا تو جی یہاں پر ہماری کڑھائی اچھے طرح سے بھون چکی ہے اور اس نے اپنا آئل بھی چھوڑ دیا ہے اب سب سے آخر میں ہم یہاں پر میتھی ڈال دیں گے جو کہ مختار میں ون ٹیبل سپونڈ ہے اسے بھی اچھے طرح سے ہم نے اس میں مکس کر لینا ہے اب یہ ہماری کڑھائی آل موسٹ ریڈی ہو چکی ہے تو دیکھا آپ نے یہ ہماری بہت ہی مزدار سی کڑھائی جو کہ ہم نے بہت ہی آسانی اور تس منٹ یا پندہ منٹ کے اندر ہم نے اسے تیار کر لیا ہے ریڈی ہو چکی ہے اب آخر میں ہم یہاں پر سابت ہری مرچے ڈال دیں گے اور انہیں بھی اچھی طرح سے اس میں مکس کر کر دو سے تین منٹ تک ڈھک کر پکا لیں گے تاکہ اس میں ہری مرچوں کی بہت ہی مزدار سی خوشبو بھی آ جائے اور جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ یہ ہم تھوڑے مسالے والی بنائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کتنا مسالہ ہے بزار کے کڑھائی جیسے یہ بلکل بھی برائی نہیں ہے یہاں پر ہمارے تین منٹ بھی کمپلیٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس کا ڈھکن اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھے سے ہماری یہ چکن کڑھائی بن کر تیار ہو گئی ہے اس نے اچھے سے اپنا آئل بھی چھوڑ دیا ہے اور یہ بلکل کھانے کے لیے اور سرف کرنے کے لیے ریڈی ہے میں نے اپنے چینل پر اور بھی بہت ساری کڑھائی کی ریسیپیز شیئر کی ہوئی ہیں آپ چاہیں تو جا کر دیکھ سکتے ہیں میں ان کے لنکس آئی بٹن اور ڈسکرپشن بوکس میں بھی لگا دوں گی تو آپ بھی میری اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کمنٹس کے ذریعے اپنا فیڈبیک بھی ضرور دیجئے گا اور میری اس ریسیپی کو اپنے فیملی اور فرنڈز میں شیئر بھی ضرور کیجئے گا اور آپ کو میری ویڈیوز اور میری ریسیپیز پسند آتی ہیں تو میری چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کیجئے ملتی ہوں کسی نئی ویڈیو نئی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ